وزرعالہ کے میوہ اسپتال کے ہنگامی دورے کے بعد کوئی تبدیلی آئی کیا ایمیجنسی میں مریضوں کو سو فیصد مفت عدیات ملنے لگی ویلچیئر شناکتی کارٹ کے بغیر مل رہی ہے مریضوں اور لوہکین کی راہنمائی کے لیے وارڈز پر سائن بوٹ لگ گئے کئی سوالات نے سر اٹھا لیا سی ای او کو سی وارننگ کیوں دی گئی نئی بحث چھڑ گئی میوہ اسپتال میں سہولیات کا فقدان بدستور برکرال علاج موانچے کے لیے آئے مریض اور لوہکین پھٹ پڑے کہتے ہیں کہ وزرعالہ دورے ہی نہ کریں وسائل بھی مہیا کریں اسپتال میں عدویات ہیں نہ ہی ٹیسٹ کی سہولت وزرعالہ کو بہت ٹف ٹارگٹ ملا ہے دعا ہے کہ کامیابی ملے مسئلہ سب ٹھیک ہو گیا یہ کہنا غلط ہے عوامی شکایات سننے کے لیے لاہور آیا ہوں ہمیں ایسا وزیراعظم ملا ہے جسے مرگی اور کٹے کی بھی فکر ہے وزیر مملکت علی محمد خان کی لاہور نیوز سے گفتگو ڈی سی آفیس میں وزیراعظم شکایت سیل کے حوالے سے ازلاس کی بھی صدارت شہریوں سے خود بھی مسائل سنیں سابق وزیراعظم کا شریف میڈیکل سٹی میں دو گھنٹے تک ٹبی موائنہ شوگر اور بلڈ پریشر نارمل بلڈ کے سیمپل لے لیے گئے ریپورٹ ملنے کے بعد لندن میں ڈاکٹر لارنس سے رابطہ کیا جائے گا چھے ہفتوں میں لاج ممکن ہے یا نہیں یہ فیصلہ نہ ہو سکا ریپورٹس کی روشنی اور ڈاکٹرز کی ہدایات کے بعد علاج شروع ہوگا چیک اپ کے بعد ڈاکٹرز کی گھر جانی کی اجازت نواز شریف واپس جاتی عمرہ پہنچ گئے نواز شریف دو ہزار ایک سے دل کے آرزے میں مبتلا ہیں دو ہزار ایک اور دو ہزار سات میں دو مرتبہ انجیو پلاسٹی ہو چکی دو ہزار گیارہ اور دو ہزار سولہ میں دوبارہ سے اوپن ہارٹ سرجری کی گئی جیل میں تین ماہ کے دوران تین ہسپتالوں کا رکھ کر چکے اب تک چھے میڈیکل بورٹس بن چکے لیکن کوئی حکمی نتیجہ سامنے نہ سکا پانتھوے بورٹ نے انجیوگرافی کا مشورہ دیا تھا قائد کے بعد لیگی راہنما کا بھی علاج موالجہ عدالت کا حنیف عباسی کو شیخ زید ہسپتال منتقل کرنے کا حکم ہائی کوٹ میں حنیف عباسی کی سزا موتلی کے لیے اپیل پر سمات حنیف عباسی بھل اور گردے کی بیماری میں مبتلا ہیں عدالت سزا موتل کر کے زمانت منظور اور رہا کرنے کا حکم دے لیگی راہنما کے وکیل کی استعدا نواز شریف کو قانون کے مطابق زمانت ملی نیب قوانین میں ترامین کے حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا سابق صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کی پنجاب اسمیلی میں صحافیوں سے گفتگو کہتے ہیں کہ بلاور کے ٹرین مارٹ سے حکومت کو کوئی پریشانی نہیں مہنگائی میں زافے کی ذمہ دار سابقہ حکومت کی غلط معاشی پولیسیاں ہیں اسمہ تشدد کیس میں نیا مور دونوں میاں بیوی آئیس نشے کے عادی نکلے نشے میں تھا تشدد بھی کیا بار بھی کٹے شوہر سب کچھ مان گیا بیوی پر بھی نشے کرنے کا الزام لگا دیا اسمہ آئیس کا نشا کرتی ہے مجھ سے تیسری شادی کی پہلے خاون سے دو بچے ہیں میری بھی پہلی بیوی سے تلاک ہوئی پھر اسمہ سے شادی کی اسمہ نے نشے میں پہلے خود بال کاتے پھر مجھے کہا سارے بال کٹ دو بال کٹنے کے بعد صلاح صفائی سے میرے ساتھ رہی کسی کے کہنے پر تشدد کا الزام لگایا ملزی میاں فیصل کا پولیس کو دیا گیا بیان بیوی پر تشدد کرنے والے ملزیم کا عدالت میں بھی اعتراف جرم ملزیمان چار روزہ جسمانی ریوان پر پولیس کے حوالے ملزی میاں فیصل اور ساتھی ملازم کو مورل ٹاؤن کے چہری پیش کیا گیا تفتیشی افسر نے ملزیم کے اعترافی بیان کی ریپورٹ پیش کر دی دوست کے سامنے رکس نہ کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا درندہ صفت شخص کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے متاثرہ خاتون کی استدہ شوہر کے تشدد کا شکار ایک اور خاتون بھی انصاف کے منتظر شمالی چھاؤنی کی رہائشی حاجرہ بھی سسرالیوں کے ظلم کا شکار خاون جیٹ اور ساس نے تشدد کا نشانہ بنایا تیرہ مارچ کے واقعے کی تئیس مارچ کو ایف آئی آر درج ہوئی جیٹ پکڑا گیا حاجرہ بی بی کا شوہر اور ساس تاہال آزاد ہیں متاثرہ خاتون کی وزیراعلا پنجاب سے نوٹس کی اپیل حکومت دس سے مس نہ ہوئی اساتذہ بھی ڈٹ گئے پروفیسرز اسوسییشن کا دھرنا جاری تین روز سے پنجاب اسمبلی کے سامنے پڑاؤ پختون خواہ کی طرز پر اساتذہ کو ترقی دینے کا مطالبہ پے پروٹیکشن میں اضافہ اور تنخواہ میں کٹوٹی ختم کی جائے مظاہرین کی پنجاب حکومت سے اپیل فیصل چوک ٹرافک کے لیے مکمل بن گاریاں متبادل راستہ ڈھوننے لگی موٹر سائیکل سوار بھی فوٹ پات سے اپنی سواریاں گزارنے پر مجبور ماظر بچوں سے سن کے امتیاس میں اضافہ لاہور میں تیرہ فیصد ماظر بچے معاشرتی بے حصی کا شکار سولہ فیصد لڑکیاں چودہ فیصد لڑکے سکولوں سے باہر ادارہ تعلیم و اگاہی نے ماظر بچوں سے متعلق اپنی سروے ریپورٹ جاری کر دی پنجاب حکومت کا نئے بدالت کو ٹھوکرنے آسپیک منتقل کرنے پر قوت وزیراعلا کی زیر صدارت انتظامی اور پولیس افسران کا اہم ازلاس سردار اسمان گزار کہتے ہیں ڈیپٹی کمیشنرز اور ڈی پیلز وہ مشترکہ کھلے کے چہہیاں لگائیں حکومتی رٹ ہر جگہ نظر آنی چاہیے پولیسیاں کافی نہیں عمل درامت یقینی بنانا ہوگا دباؤ یا سی فالش کو خاطر میں نہ لائیں کسی کا ناجائز کام نہ کیا جائے سابق حکومت کا گند صاف کرنے میں وقت لگے گا نون لیگ نے عوام کو شعبیت صحت میں صرف دھکے دیئے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تیب بیستہ ہولیات فراہم کرنا ہماری ترجی ہے وزیرے سے ہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی بند روٹ پر موبائل ہیلتھ یونٹ کی افتتاح کے موقع پر میڈیا سے بختبور موجودہ مہنگائی کا سبب سابق حکومت کی پالسیاں ہیں بجلی گیس اور ضروریات زندگی کی اشیاء میں اضافہ ہوا این ایف سی اوارڈ کو وفاق کے تناسل میں دیکھ رہے ہیں وزیر خزانہ حاشم جما بکہ فلیٹیز ہوچل میں تقریب سے خطب تبدیلی کا آغاز ہو چکا جلد نتائج آئیں گے حکومت عوام سے کیے ہوئے وعدیں پورے کرے گی صوبائی وزیر اطلاعات سید سمسان بخاری کی الڈی اے دفتر کے دورے پر میڈیا سے گفتگو ون منڈو سیل کا بھی دورہ شہریوں کے مسائل سنے اور حل کروانے کی جقین دہانی الہمراہ ہال پہ شجرکاری موہم کی تقریب میں بھی شرکت بولے کے بیورکریسی کے ساتھ مل کر عوامی مسائل حل کر رہے ہیں نقشہ منظوری کے نام پر الڈی اے سران پر رشوت لینے کا الزام موزا جلیانہ کے رہائشوں کا الڈی اے کے خلاف احتجاج مظاہرین نے ٹائٹ جرا کر روڈ کو بلوک کر دیا پیسے لینے کے باوجود الڈی اے نقشہ پاس نہیں کر رہی مظاہرین کی دوہائی ساف پانی فراہم کرنے والے خود ساف پانی سے محروم پرانی پی این ڈی بلڈنگ میں نصف وارچر فیلٹرز تبدیلی کے منتظر فیلٹر تبدیل نہ ہونے سے گندہ پانی جمع ملازمین گندہ پانی پینے سے بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے لاہور پارکنگ کمپنی سکینڈل کیس کی سماعت حافظ نوماند سمیت دیگر ملزماند کے جسمانی ریماند میں چودہ روز کی توسی حافظ نوماند پر غیر قانونی ٹھیکوں سے منظور نظر افراد کو نوازنے کا الزام ملزماند کے خلاف آٹھ کروڑ روپے کا ریفرنس دائی کیا جا چکا نئے پروسیکیوچر کے دلائل دوئر مال کے علاقے میں درینہ دشمنی پر فائرنگ کا معاملہ مقتول ذکریہ کے بیٹے کی مدعیت میں مقدمہ درج ملزم نے ہن سابر سمیت دیگر چار نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ایف آئی آر کا مطن پولیس تحال ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی لیس چودہ چوبیس پیٹرل پمپس کی نیلامی کا معاملہ ذلع انتظامیہ لاہور نے نیلامی کے لیے اشتہار جاری کر دیا پیٹرل پمپس کو پانچ سال کے لیے لیس پر دیا جائے گا نیلامی بارہ اپریل کو الڈی اے کمیونٹی سینٹر میں دن دس بجے ہوگی سڑکوں کی حالت زار بھی بدلنے کو تیار لڈی اے کو اہم شارہوں کی تعمیر و مرمت کا آگیا خیال آکھ مرکزی شارہوں کے منصوبے کا پی سی ون تیار تخمیرہ لاغت کی منظوری گورننگ بارڈی کے اجلاس میں دی جائے گی علامہ اقبال میڈیکل کالیج کا سترہ کانوکیشن تین سو سترہ طلبہ کو ڈگریوں جبکہ بیس طلبہ کو میڈل سے نوازا گیا گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کی بطور میں مانے خصوصی شرکت گولڈ میڈلز لینے والے تین طلبہ کے لیے سرور فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک ایک لاکھ روپے کے انام کا اعلان گولے کے نئی نسل کے ہاتھوں میں پاکستان کا مستقبل محفوظ ہے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا ہی لیڈروں کی نشانی ہے نیو ایرا گائیمر سکول کی سلانہ تقریب تقسیم انعامات صوبائی وزیر میاسلام اکوان کی بطور مہمان خصوصی شرکت والدین کو بچوں کی اسلامی طرز پر دربیت کرنے کا مشورہ طلبہ نے خوبصورت پارفارمنس سے تقریب کو چاہ چاند لگا دیئے اور کور ہیڈ کوارٹر لاہور میں تقریب کا احتمام شہدہ کی فیملیز اور غازیوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا کور کمانڈر لاہور لیفٹنینڈ جرنل ماجد احسان کی بطور مہمان خصوصی شرکت 23 افسران کو تمغہ امتیاز 48 کو تمغہ ملٹری اور 15 سولجرز کو تمغہ بسالت سے نوازا گیا